آپ کو لگ رہا ہوگا تو میں کسی پسپاندہ گاؤں یا دیاد میں موجود ہوں اگر ایسا نہیں میں کراچی کے ہی علاقے فور کے چھوڑنگی سرجانی ٹاؤن میں اس پر موجود ہوں اور میں آج آپ کو اس روڈ کا بو حال دکھاؤں گا جہاں سے روز پر را جہاں شہریوں کو بگرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئیے میں آپ کو اس روڈ کا حال دکھاؤں گا اس روڈ خراب پڑی ریز کا جو دہے موجود ہوں یہ کئی ہفتوں سے یا کئی مہینوں میں بلکہ کئی سالوں سے ایسے کہ ایسے ہی ہیں اس کی حالہ صدر کے لیے بجائے مدید بگنسی چلی جا رہی ہے یہاں سے جب شہریت سے گاڑیوں میں یا بائٹ سے گھڑتے ہوئے یا گھڑوں میں گرتے ہیں تو ان کی گاڑیاں کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کا صحیح منابت نکل پائے گی یا پھر گھڑے میں ہی مسافروں کے ساتھ گر جائے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گاڑیاں جوہے گھڑوں میں گھتر رہی ہیں اور پانی کی بجائے سے گھڑے نظر ہی نہیں آتے جہاں روز پانی بہت جاتا ہے جوہے گھڑے بلکل چیز بلکل ہی جوہے وہ نظر نہیں آتے اور اس پاسے عوام کو گھدر دے بہت آپ نے مسکران کا ساتھا پھرنا پڑتا ہے جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میئر ثابت کا میئر اور جو ابھی حاضر میئر ہے ان کے لڑائیوں ختم ہی نہیں ہو رہی ان کی لڑائی ختم ہوں تو جو ہمارے میئر صاحب ہیں جناب وسیمتر صاحب تب اس روڈ کا بھی حال آگے وہ دیکھ لیں اگر ان کو لڑائیاں ان کی ختم ہو گئی ہو تو مدر میں آپ کو ایک چیزوں بتاؤں جب ہماری یہاں عوام سے بات ہو شہریوں سے بات ہو شہریوں کا کہنا یہی ہے کہ بھائی یہاں پہ کئی سالوں سے یہ روڈ بہتر ہونے کی بجائے جوہے وہ بہتر اس کی حالت ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں بارش کا پانی تو جمع ہے ہی مگر جب بارش کا ختم ہو جاتی ہے تو یہ بارشوں کے بعد گھٹر کا جو سیبریج کا پانی ہے وہ آگے پڑھ جاتا ہے یہاں کے جمعہ بھی پانی ہے یہ سالا سیبریج کا پانی ہے یہاں پہ عوام شدید مشکلات کا شدار ہے اسے میں وہ اپیل کرتے ہیں جناب میر صاحب سے کہ خودارہ کچھ کچھ اس عوام کو اس عوام کے لئے کچھ کام کر لیں نڑائیاں ختم آکے لئے اگر آپ کے ہو گئی ہو تو کہ آپ پہ بھی آتیاں اور دوسرہ سے کچھ 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 کچھ